بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران وسلم ناظر پروگرام میں ایک تو جو ججز خط انکواری کمیشن سے جوڑی اہم خبر ہے جس میں سابق وزیر عاظم نباز شریف اور موجودہ وزیر عاظم شباز شریف کی تلبیہ کا معاملہ ہے ایک تو اس بڑی خبر کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ آپ ناظرین کی خدمت میں پیش کریں گے اور پھر آپ کو یہ بتائیں گے کہ نو مئی کے واقعے کی جوڈیشل انکواری کروانے کا فیصلہ آپ ناظرین جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب بار بار یہ مطالبہ کرتے رہے کہ نو مئی کے واقعے کی جوڈیشل انکواری کرائی جائے سپریم کورٹ اس معاملے کی جوڈیشل انکواری کرے اس حوالے سے ایک درخواست بھی سپریم کورٹ میں دائر کی گئی تھی اب یہ جوڈیشل انکواری وہ بھی نو مئی کے واقعے کی کس نے کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور کہاں کرنے کا فیصلہ کیا ہے کیسے کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس پر بھی آپ ناظرین کے ساتھ بڑی اہم ڈیٹیلز ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور پھر یہ خبر آتی ہے کہ فیصل اپنا شیر افضل مروض صاحب دستبردار کس بات پہ ہوئے ہیں اور انکر صاحبی حامد میر صاحب میں ایک اعتراف کیا ہے فیصل وارڈر صاحب کی بلے بلے ہو گئی ہے بلکہ ان کی لوٹری نکل آئی ہے تو دھیر ساری خبریں ہیں جو اس ویلاغ میں آپ ناظرین کے ساتھ ہم شیر کرنے جا رہے ہیں لیکن پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے ان دوستوں سے درخواست کریں گے جنہوں نے ابھی تک ہمیں سپورٹ نہیں کیا یعنی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے درخواست کریں گے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرلیں بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں اور ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک بھی کریں اور اپنے جاننے والوں کے ساتھ دوستوں یاروں کے ساتھ ہمارے اس ویلاغ کو آپ نے شیر بھی کرنا ہے تو سب سے پہلے ناظرین پروگرام کا آغاز کرتے ہیں جو آج یکم اپریل کے بڑی اہم ڈیویلپنٹس یا بڑے اہم ایمٹس ہونے جا رہے ہیں ویسے تو آپ ناظرین کو آج بہت زیادہ الٹ رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ آج یکم مارچ ہے اور یکم اپریل ہے اور یکم اپریل کو اپریل فول کے دن کے طور پر منائے جاتا ہے تو آج آپ دیکھنے والوں کے پاس کوئی بھی ایسی بری خبر آتی ہے تو اس خبر پر ریاکٹ کرنے سے پہلے اس خبر کی تصدیق آپ لوگوں نے ضرور کر لینی ہے کیونکہ اس تاریخ کو بہت سارے لوگ جو ہیں اسے فن ڈے کے طور پر بھی جو ہے اس دن کو جو ہے وہ یوں کہلیں کہ سیلیبریٹ کرتے ہیں لیکن اسے بہت سارے دوستوں کا نقصان بھی ہو جاتا ہے تو باقی آج عدالتوں میں کیا ہونے جا رہا ہے اس پر اگر ہم بات کریں تو اسلامباد ہائی کورٹ میں بشا بی بی صاحبہ کا جو کیس ہے کہ انہیں جو بنی گالا میں رکھا گیا ہے توشا خانہ اور عدد نکاح کیس کی کنوکشن کے بعد تو بشا بی بی صاحبہ کہتی ہے کہ میں نے بنی گالا میں نہیں رہنا میں نے اڈیالہ جیل میں رہنا ہے اور پھر اس کی اوپر ایک پٹیشن اسلامباد ہائی کورٹ میں دائر کی گئی تھی آج ہائی کورٹ میں بشا بی بی صاحبہ کی درخواست پر سماعت ہونے جاری ہے تو دیکھتے ہیں کہ ہائی کورٹ سے اس درخواست پر کیا کاروائی اور کیا حکم نمس سامنے آتا ہے اس کے علاوہ عمران خان صاحب کا جو سائفر اور توشا خانہ کا کیس ہے اس کی بھی آج اسلامباد ہائی کورٹ میں سماعت ہونی ہے چیپ جسٹس آمیر فاروق صاحب اور جسٹس میاں گھلسن اور انگزیب صاحب اس کی سماعت کریں گے اس پر بھی ہم نظرے رکھیں گے فواد چوئی صاحب کی زمانت کا مقدمہ بھی آج اسلامباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت آئے گا اور پھر صابق آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا اور صابق دیجی آئی صاحب پیز حمید کے خلاف جو ایک پٹیشن عاطف علی نامی شہری نے دائر کی تھی اسلامباد ہائی کورٹ میں کہ دونوں نے جو دو سال کی کنڈیشن ہوتی ہے شرط ہوتی ہے کہ ریٹائرمنٹ کے دو سال تک آپ کوئی میڈیا کو انٹرویو نہیں دے سکتے کوئی میڈیا کے اوپر بات نہیں کر سکتے تو اس کی جو ہے وہ خلاف برزی کی گئے تو لہٰذا صابق آرمی چیف اور صابق دیجی آئی صاحب کے خلاف کاروئی کی جائے تو اس پر بھی دیکھتے ہیں کہ آج آمر فروس صاحب کی عدالت میں اس کیس میں کیا فیصلہ سامنی آتا ہے اگر ہم سپریم کورٹ کی بات کریں تو سپریم کورٹ میں آج ایک بڑے اہم مقدمے کی سماعت ہے وائس چانسلر کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے ملک بھر کے یونیورسٹیوں میں تو اس پر آج چیفرے سو پاکستان جسس قاضی فائزی صاحب جسس عرفان صادت خان اور جسس نئیم اختر افغان پر مشمل جو بینچ ہے وہ اس کیس کی سماعت کرے گا اب آ جاتے ہیں جو ہماری دیگر اہم خبریں ہیں اب ان کی ڈیٹیل جن کا میں نے تھم نیر پر ذکر کیا ان کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ ہم شر کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو صحفتی بدیانتی اور حامد میر صاحب نے کس بات کا اعتراف کیا ہے یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں ان دونوں کو آپ نے ملانا نہیں ہے صحفتی بدیانتی کس نے کی ہے کب ہوتی رہی اور حامد میر صاحب نے کس بات کا اعتراف کیا ہے یہ جو ناظرین کمیشن بنا ہے ججز کے خط پر انکواری کمیشن تحقیقاتی کمیشن جس کو ہیٹ کریں گے جناب صابق چیف جسے سے اپنے تصدق سینجلانی صاحب اب اس کمیشن کے اوپر پر اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کمیشن کو مصرد کیا جا رہا ہے حامد میر صاحب کل جیونیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں موجود تھے شہداد اقبال صاحب کے ساتھ اس میں حامد میر صاحب نے بڑے بازے الفاظ کے ساتھ بڑے واشگاف الفاظ کے ساتھ اس بات کا اعتراف کیا کہ جو جسے تصدق سینجلانی صاحب ہیں بڑے کریڈبل ہیں ان کی کریڈبلٹی کا دراصل حامد میر صاحب نے اعتراف کیا کہ ان کے اوپر کوئی داغ نہیں ہے بڑے کریڈبل ہیں اور ہمیشہ جو ہے اپنے معاملات کے حوالے سے جیونیوزیل معاملات کے حوالے سے ایک امپارشل جج کے طور پر جانے گئے لیکن ساتھ ہی حامد میر صاحب نے اس میں کیس میں کہا کہ کریڈبل تو ہیں کریڈبلٹی تو ہیں جناب جلانی صاحب کے لیکن وہ ریٹائٹ جج ہیں اور ان کے سامنے جو فریادی ہیں وہ حاضر سروی جج ہیں تو ایک ریٹائٹ جج کیسے جو حاضر سروی ججز کی جو فریاد ہے ان کو سنکو ان کو انصاف دے سکے گا تو یہ ایک اعتراض حامد میر صاحب نے اٹھایا اچھا یہ اعتراض اٹھانے کے بعد پھر اگلی جو بات جس بات کو ان نے کور کیا جس کو میں سنکے حیران ہوکے ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ انصاف نہیں دے سکے گا دوسرے لمحے دوسری سانس میں حامد میر صاحب نے کہا کہ اگر جلانی صاحب نے اپنا کام کر بھی دیا بہترین ریپورٹ دے بھی دیا ایزے جوڈیشل کمیشن کے سربراہ کے طور پہ تحقیقاتی کمیشن کے سربراہ کے طور پہ تو پھر اس جو سفارشات کمیشن کی ہوں گی اس پر جو اس کو جو اڈریس کرنا ہے وہ حکومت نہیں کرنا ہے تو حکومت پہلے اس کمیشن کے ساتھ تعاون نہیں کریں گی لیکن اگر کمیشن نے بہترین ریپورٹ جلانی صاحب نے دے دی تو پھر حکومت ان سفارشات کو اڈریس نہیں کرے گی تو میں حیران تھا کہ یہ حامد میر صاحب کیا بات کر رہے ہیں دونوں باتوں میں کوئی مجھے وہ کہتے ہیں کہ کنسونس پائے جانا مطابقت پائے جانا وہ مطابقت مجھے نظر نہیں آ رہی تھی اچھا اس میں شہداد اقبال صاحب نے بھی ایک بات کی میں تنقید نہیں کر رہا اس پر میں اپنی رائے کا اظہار کروں چاہے حامد میر صاحب ہیں چاہے شہداد اقبال صاحب ہیں شہداد اقبال صاحب نے کہا یہ جو جج سہبان نے خط لکھا تھا اس میں تو وہ بات کر رہے تھے کہ اگر ہم اس الزام کو لے کے چلیں تو اس کا جو اونس ہے جو برڈن ہے وہ ہمارے اوپر ہوگا جج سہبان پہ ہوگا کہ وہ الزامات کو کیسے ثابت کریں گے تو یہاں پہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم سب کی یہ ترکے سے سابتی بدیانتی ہو سکتی ہے کہ جب سیاستدانوں کے کیسے ہوتے ہیں میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا پھر میں بتا رہا ہوں کہ جب سیاستدانوں کے کیسے ہوتے ہیں تب تو ہم کہتے ہیں کہ جو برڈن اف پروف ہے وہ سیاستدان پہ ہے یہ پنامہ کا کیس جب احتساب عدالتوں میں چل رہا تھا سپریم کورٹ میں چل رہا تھا یہ گردان ہم لگایا کرتے تھے ہمارے صافی برادری لگایا کرتے تھے کہ چونکہ نواز شیف صاحب نے قومی اسمبلی کے ایوان پر اس بات کے اعتراف کر لیا کہ یہ فلیٹ ہمارے ہیں اور سپریم کورٹ میں بھی جا کے اعتراف کر لیا ہے تو انہوں سا فروف جو ہے وہ اب نواز شیف خاندان پہ ہیں وہ ثبوت دیں کہ یہ انہوں نے کیسے خریدے ان کی منیٹرل کیسے ہے تو تب وہ گردان ہوتی تھی آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ججز سے کے اوپر انہوں سا فروف نہیں ہونا چاہیے ججز تو کہہ رہے ہیں کہ ہم کیسے ثابت کریں گے جو آپ نے پھر فارمولا وہاں پہ لگایا تھا وہ فارمولا یہاں پر بھی فیٹ کر دیں ہمیں پھر رسول تو ایک ہی رکھنا چاہیے کہ اگر ہم شریف خاندان کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ اونس آف فروف ان کے اوپر ہے تو یہاں پر اگر ججز سابان نے الزام لگایا ہے تو چلیں بہت زیادہ نہیں جتنا شوقت عزیز صدیقی صاحب نے سابق اسنانباد ہائی کورٹ کے جج ہیں انہوں نے جتنا اونس اپنے اوپر لیا تھا اپنے کندوں پہ اتنا اونس تو ان ججز سابان کو بھی لینا چاہیے نا یا نہیں لینا چاہیے تو یہ میرے خیال سے یہاں پہ ہم غلط کر جاتے ہیں اور جو ایک موتبر پیشہ ہے قابل احترام پیشہ ہے اس کے ساتھ پھر ہم زیادتی کرتے ہیں یہ میری اپنی رائے ہے میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا میں بار بار کہہ رہا ہوں اس کے علاوہ ناظرین آسفہ بھٹو زداری صاحبہ جو بلا مقابلہ جیتی ہیں پی پی دو ساتھ سے اس کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں یہ لوگوں کو بٹھا دیا گیا اور اس کے اوپر بھی ہمارے ایک سینئر صاحبی نے تفسرہ کیا کہ کہیں دھوپ نہ لگ جائے کہیں وہ کیا کہتے ہیں نا کہ مٹی دھول ہوگی کہ کیسے آسفہ بھٹو زداری جہب و کمپین کریں گی تو بہتر یہ ہے پھر سب لوگوں کو بٹھا کے آسفہ بھٹو زداری صاحبہ کو جو ہیں وہ بلا مقابلہ جیتے والی جائے اب جس شخص کا جو کہ ان کا نام ایک تھا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں شیر محمد رین ٹوٹل تو دس ان کے خلاف کھڑے تھے شیر محمد رین فیورٹ میں تھے یعنی مقابلے میں تھے اور مقابلہ یہ نہیں کہ بلکل وہ بلکل برابر کا مقابلہ وہ مقابلے کی بات نہیں ہو رہی کیونکہ جب زداری صاحبی سلکے سے جیتے تھے اینے دو ساتھ سے تو بڑے بھاری مارجن کے ساتھ آسفہ علی زداری جیتے تھے 2018 میں بھی مارجن کے ساتھ جیتے تھے تو اب اگر ان کے سامنے بے شک ایک اینڈیڈٹ تمام ہوتے تب آسفہ زداری صاحبہ زیادہ بھاری مارجن کے ساتھ کامیاب ہوتی اس زمنی الیکشن میں زیادہ بھاری مارجن کے ساتھ کامیاب ہوتی لیکن میں اپنے اس سینئر سانفی تذیہ کار کے تفسرے پہ حران ہوا کہ صرف دھوپ سے بچنے کے لیے دھول مٹی سے بچنے کے لیے سب کچھ کیا گیا بھی بات یہ ہے کہ وہ جو رین صاحب تھے جو آسفہ بھٹو زداری کے خلاف کھڑے تھے شیر محمد رین صاحب وہ تو مفرور تھے ان کے کوئی نومینیشن پیپی کوئی سگنیچر وغیرہ کسی جگہ سے ان کی زمانت نہیں تو پھر وہ انہوں نے تو نہیں کروایا آسفہ بھٹو زداری تو انہوں نے نہیں کروایا اور پھر جو مصطفہ رین صاحب تھے ان کے واجبات کا ایشو تھا اور پھر آسفہ بھٹو زداری کمپین نہ بھی چلاتی ہیں انہوں نے جیت جانا تھا کیونکہ حلقے کے عوام کے سامنے ہیں کہ زداری صاحب صدر بن چکے ہیں سندھ میں پیپس پارٹی کے اکومت آ چکی ہے تو پھر حلقے کے عوام کے پاس کوئی آپشن باقی رہتا ہے کوئی آپشن نہیں تھا حالیہ الیکشن کے بعد زمنی الیکشن میں حلقے کے عوام کے پاس آسفہ بھٹو زداری کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا تو میرے خیال سے یہ بھی ایک زیادتی ہوئی ہے جس طریقہ کا تفسرہ کیا گیا اور پھر اس کے اوپر تو پاکستان تحریک انصاف کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ بھی بڑا ٹارگٹ کر رہی تھی لیکن پی ٹی اے نے تو کرنا ہی کرنا ہے لیکن میرے خیال سے ہمیں بھی اب بہت ساری معاملات کے حوالے سے اپنے صافی تجزیہ تجزیہوں کے حوالے سے میرے خیال سے احتیاط ہمیں کرنا ہوگی اس کے علاوہ ناظرے سندھ کا اگر ذکر ہو رہا ہے تو پاکستان تحریک انصاف نے سندھ کے سرنڈ کے انتخابات کا بائیکارڈ کرنے کا اعلان کر دیا ہے اب خبر یہ نہیں کہ اس کا بائیکارڈ کیوں کیا گیا خبر یہ ضرور ہے کہ بائیکارڈ کر دیا تحریک انصاف نے سندھ کے سرنڈ کے انتخابات کا جو کہ کل دو اپریل کو ہونے جا رہے ہیں لیکن اس میں وجہ یہ ہے جو خبر کے اندر خبر یہ ہے کہ تحریک انصاف کو سندھ اسمبلی سے کوئی سیٹ ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی شکست نظر آ رہی ہے اور شکست کو دیکھتے ہوئے تحریک انصاف نے فیصلہ کیا کہ مناسب یہ رہے گا کہ الیکشن کا بائیکارڈ کر دے جائے بہرکر آپ نے الیکشن کا بائیکارڈ کرنا تھا مطلب اگر اتنا سندھ سینڈ ہے آپ کا تو پھر آپ پنجاب میں بھی بائیکارڈ کر دیں آپ کے پی کے میں بھی کر دیں آپ بلوچستان میں بھی کر دیں لیکن نہیں کیا آپ اس لیے بلوچستان میں تو ویسے ہے ہی نہیں پاکستان طریقہ انصاف سندھ میں اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کو کوئی سیٹ ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی اب سندھ کی بات کی ہے سینٹ کے الیکشن کے تو یہاں پر ایک اور چیز بھی ایڈ کر دوں کہ فیصل وارسا ان کی بلے بلے ہوگی ہے ان کی لاٹری نکل آئی ہے پہلے تو فیصل وارساہب نے ازاد اسیت میں نومینیشن پیپر جمع کروا دی ہے پھر باتیں ہونے لگیں کہ ووٹ کون دے گا ان کو سندھ اسمبلی سے پیپلز پارٹی دے گی ایمکیم دے گی تو ایمکیم نے جو ان کی انٹرنل پارٹی کے میٹنگ تھے اس میں کہا گیا کہ ہمیں اپنا بندہ لانا چاہیے ہم فیصل وارساہب کو کیوں سپورٹ کریں رہو صدیقی صاحب یہ کہہ رہے تھے ایمکیم کے رہنما کہ فیصل وارساہب ہماری کام آئیں گے ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے اور پیپلز پارٹی کہہ رہی تھی کہ ہماری جماعت میں شامل ہوں تو ہم سپورٹ کرنے کے لئے تیار ہیں تو اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ پیپلز پارٹی نے چھے اپنے ارکان کو سندھ اسمبلی کے ارکان کو کہہ دیا کہ آپ فیصل وارساہب کو ووٹ دیں گے اور اسی طریقے سے ایمکیم نے بھی اپنے ارکان کو فیصل وارساہب کو ووٹ دینے کا کہہ دیا ہے تو کل دو اپریل کی پولنگ ہونی ہے تو کل کی پولنگ سے پہلے یہ ایک بڑا سرپرائز ہے کہ دونوں جماعتیں سندھ اسمبلی کی بڑی جماعتیں فیصل وارساہب کو سپورٹ کرنے کے لئے تیار ہو چکی ہیں اور انہیں سینڈ کے الیکشن میں ووٹ بھی دیں گی تو یہ بھی اہم خبر ہے اب کی پی کے میں کیا ہونے جا رہا ہے انہوں نے ایک پیشکش کی ہے پیشکش تو ویسے ان کی تحریک انصاف کو ہے لیکن وہ تمام سیاسی جماعتوں کو بظاہر پیشکش کر رہے ہیں لیکن زیادہ سے بات ہے کہ کی پی اسمبلی میں اکثریت تحریک انصاف کی ہے تو مین فوکس غلام علی صاحب کا جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سونی اطاعت کونسل ہے وہ جو کہتے ہیں کہ پنجاب اور بلوچستان میں اگر سینیٹر بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں تو کی پی کے میں بھی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے اور اس سلسلے میں کہ خیبر پختون خواہ میں سینیٹر بلا مقابلہ منتخب ہو گورنر ہاؤس جو ہے وہ مفامتی سیاست کا پلیٹ فارم پرام کرنے کے لئے تیار ہے اچھا ایک طرف گورنر صاحب یہ پیشکش کر رہے ہیں دوسری طرف جو الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ تھا کہ اگر وہ جو مقصود ارکان ہیں کے پی اسمبلی کے جن سے حلف نہیں لیے جا رہا اگر ان سے حلف نہیں لیا گیا تو پھر خیبر پختون خواہ کا جو الیکشن ہے جو کہ کل ہونا ہے اس کو ہم روک دیں گے تو الیکشن کمیشن کے اس پیسلے کے اخلاف ہو سکتا ہے کہ آج پشابر ہائی کورٹ میں سمات ہو جائے ہفتے کے روز یہ پٹیشن دائر کی تھی آزم سواتی صاحب نے وکیل عظیم افریدی صاحب کی وساطت سے تو آج یہ کیس بھی سمات کے لئے لگ سکتا ہے اور سمات کے لئے لگا تو پھر کوئی بھری حکم نامہ بھی سامنے آئے گا اور اسی طریقے سے ناظرین قومی اسمبلی کے کا اجلاسہ چار بجے ہے اور قومی اسمبلی کے کچھ مقصود سرکان جو ہیں وہ آج حلف اٹھانے جا رہے ہیں اب نو مائی کے واقعے کے جولیشن انکوائری کا کیا معاملہ ہے تو اس میں ناظرین خبر یہ ہے کہ جو وزیر قانون نے خیبر پختون خواہ کے افتاب عالم صاحب ان کی طرف سے کہا گیا ہے بلکہ کافی اہم اعلانات ان کی طرف سے کیے گئے ہیں کہ اگر تو مرکز نے چیف سیکٹری خبر پختون خواہ کو نہ ہٹایا تو ہم اپنے قانونی آپشن استعمال کریں گے تو قانونی آپشن کیا ہو سکتا ہے مزہر سے بات ہے کہ پیشاورائی کورٹ کا راستہ ہی ہوگا اس کے علاوہ کوئی آپشن کے پی حکومت کے پاس ہے نہیں ویسے جب علی من گنڈپور کی شباشیف صاحب کے ساتھ ملاقعات ہو چکی ہے تو اس کے بعد میرے خیال سے معاملہ سیٹل ڈاؤن ہو جانا چاہیے یہ لٹکنا نہیں چاہیے یہ لنگر آن نہیں ہونا چاہیے لیکن ساتھ میں ناظرین افتاب عالم صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ نو اور دوس مائی کے واقعے کی جوڈیشل انکواری کرانے کا ہم نے فیصلہ کیا ہے اور اس فیصلے کی اوپر مشاوت کی جاری ہے لیکن حتمی جو فیصلہ ہے نو اور دوس مائی کے واقعے کی جوڈیشل انکواری کرانے کا آپ ناظرین جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب بار بار کہتے ہیں جیل میں اگر صاحبیوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں یا گرفتاری سے پہلے اگر ان کے کوئی بیانات سامنے آتے تھے تب بھی کہتے تھے کہ اس کی جوڈیشل انکواری کرائی جائے تو اب کے پی کے وزریعے قانون کہتے ہیں کہ ہم نے فیصلہ کر رہی ہے کہ نو اور دس مائی کے واقعے کی جوڈیشل انکواری کرائیں گے لیکن حتمی فیصلہ قیادت کی مشاورت کے ساتھ ہوگا تو قیادت کون ہے عمران خان ہے عمران خان پہلے اعلان کر چکے ہیں کہ جوڈیشل انکواری ہو تو اب کی پی حکومت اگر یہ بڑا فیصلہ کر لیتی ہے جو کہ کہا جا رہے کہ کر لیا گیا ہے بس عمران خان صاحب نے اس کا گرین سکلنے دینا ہے تو پھر غالباً یہ ہو سکتا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کو خط لکھا جائے اور ان سے کہا جائے کہ آپ اس معاملے کی جوڈیشل انکواری کرائیں اور اس حوالے سے کسی حاضر سروے جج کو جوڈیشل اپوائنٹ کر دیں تو یہ بھی ناظرین کا اہم خبر ہے اس کے علاوہ ناظرین شیر افضل مروز صاحب کل آپ کے سامنے ہے کہ پشاور میں جو جلسہ ہوا اس جلسے میں کیا ہوتا رہا تقریر کرنے کے لیے مائک مانگتے رہے بریسٹر گور صاحب لیکن شیر افضل مروز صاحب اپنی دھن میں اپنی تقریر کرتے رہے لیکن اب مروز صاحب نے ایک اعلان کی ہے ناظرین پہلے تو مروز صاحب نے اپنی سوشل میڈے کے ٹیم بنا لی اب وہ کہتے ہیں کہ میں دستبردار ہونے کے لیے تیار ہوں کس بات سے مروز صاحب دستبردار ہونا چاہتے ہیں یہ ان کا ٹویٹ میں آپ کو پڑھ کے سنانے جاروں ناظرین تو اللہ سے لمبا لکھا ہے لیکن اچھا لکھا ہے سوشل میڈے پہ میرے خلاف تنقید کا مقصد عوام کی توجہ اسلامباد میں بڑے پہمانے پر احتجاز سے توجہ اٹانا ہے یہ لوگ احتجاز کی بات کرنے کے بجائے مجھ میں خامیاں تلاش کرتے ہیں یہ اپنی پانٹی کے اوکوں کو تحتفے تنقید بنا رہے ہیں شیر وزم مروز صاحب کہ یہ لوگ احتجاز کی بات کرنے کے بجائے مجھ میں خامیاں تلاش کر رہے ہیں 23 مارچ کو ہونے والا احتجازی احتجازی اجتماع بغیر کسی معقول وجہ کے ملتوی کر دیا گیا یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ 23 مارچ کو ہمیں احتجاز کرنا تھا لیکن پانٹی نے اندرونی خاتے فیصلہ کر کے اس کو ملتوی کر دیا ایک بار پھر بغیر کسی معقول وجہ کے مزید یہ کہ جب ہمارے پاس بھی 30 مارچ کو عوامی اجتماع منقض کرنے کی اجازت تھی یعنی 30 مارچ کو انہیں کہا کہ ہمارے پاس اجازت تھی اجتماع کرنے کی تو اسے دوبارہ 6 اپریل تک ملتوی کر دیا گیا یعنی پانٹی کے اندر 30 مارچ کا جو جلسہ تھا اجتماع اس کو 6 اپریل تک لی جایا گیا پھر وہ لکھتے ہیں کہ اس طرح کے التواہ کی کوئی معقول وجہ نہیں تھی اب میں سن رہا ہوں کہ اسے دوبارہ غیر مہینہ تاریخ تک ملتوی کر دیا جائے یہ تمام تاخیر اس لئے ہوئی کہ کچھ لوگ مجھے اور پانٹی کو کامیاب احتجاز کرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے یہ پانٹی کے بات کر رہے ہیں کہ پانٹی کے اندر کچھ لوگ جو ہیں مجھے کامیاب احتجاز کرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے انہیں کہا کہ عوام کی توجہ ہٹانے کے لئے سوشل میڈیا کے بڑے اکاؤنٹس نے میری ٹولنگ کی تجدید کی جو ابھی تک جاری ہے میرے نامانہ ہے کہ پانٹی اور خان صاحب کی خدمت کا واحد راستہ احتجاز اور مضامت ہے یہاں کہہ رہے مرد صاحب کہ عمران خان صاحب کی خدمت یہ ہے کہ آپ احتجاز کریں اور مضامت کی سیاست کریں اگر میرے خلاف تاثب کی برے سے احتجاز کو سبتاج کیا گیا یعنی میرے خلاف جو تاثب پانٹی کے اندر پائے جاتا ہے اس کو لے کے اگر احتجاز کا یہ سلسلہ ختم کیا جاتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ تو میں دس بردار ہونے کے لئے تیار ہوں میری برے سے آپ احتجاز کا سلسلہ منکتنہ کریں یہ شروع کریں یہ امران خان کی خدمت ہے احتجاز کرنا اور مضامت کرنا اور پھر وہ کہتے ہیں دس بردار ہونے کو تیار ہوں اور اپنی اگلی میٹنگ میں خان صاحب سے درخواست کروں گا کہ میری جگہ کسی ایسے شخص کو لائے جائے جو سب کے لئے قابل قبول ہو 28 مارچ کو خان صاحب نے ہدایت کی تھی کہ پی ٹی آئی کے تمام رہنماؤں اور کارکنوں سے کہا جائے کہ وہ اپنے ویڈیو پیغامات ریکارڈ کر آئے ہیں کہ 9 مائی کے بعد حکام نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا کیا آپ نے سوشل میڈیا پر خان کی ہدایت کی کوئی تعمیل دیکھی اب وہ کہہے کہ خان صاحب نے پارٹی کا کچھ ہدایت کی تھی 9 مائی کے واقعات کے حوالے سے اس پر عمل درامت نہیں کیا جا رہا آگے وہ کہتے ہیں کہ مزید ہدایت عمران خان نے کی کہ اجازت کے لئے ہائی کورٹ سے رجوع کیا جائے کیا کسی نے کوئی تعمیل دیکھی خان صاحب نے پنجاب نے زمنی انتخابات کے لئے جلسوں کا شدل بنانے کی بھی ہدایت کی تھی ابھی بھی حرف اور روح میں کچھ نہیں ہے ہم ٹویٹس ٹویٹس کھیل رہے ہیں کیا ان خطوط پر کسی نے کام کیا ہاں کہ میری سوشل میڈیا ٹیم تباہ کن ہوگی اب بتائیں کہ خان صاحب کی آواز دبا دی جائے تو میں خان صاحب کے لئے کیسے بولوں گا براہ راست براہ کرم ایک بات کا خیال رکھیں اگر خان صاحب کی ازادی کی بات نہ ہوتی تو میں اس گندی سیاست میں اپنا قیمتی لمحہ بھی ضائع نہ کرتا میں صرف خان صاحب کی لڑائی میں ہوں اور مجھے کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے بازے ہونے دو مجھے امید ہے کہ خان آپ کو بہتر متبادل دیں گے تو یہ انہوں نے بات کی ہے یہ جو ناظر دھاندری کے اقلاع پر تجاج ہو رہا ہے تو دھاندری کے حوالے سے بھی خبر آپ کے ساتھ ہم شیر کر لیں وہ خبر ناظرین یہ ہے کہ الیکشن ٹریبنل سے رجوع کرنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور اکتالی سرکان نے مختلف لوگوں کی کامیابی کو الیکشن ٹریبنل میں چیلنج کر دیا ہے جس میں اینے اکتر خاجہ عصف صاحب کا حلقہ ہے جس میں عثمان ڈار صاحب کی والدہ ریحانہ صحبہ نے خاجہ عصف کی کامیابی کو ٹریبنل میں چیلنج کیا ہے علیم خان کی کامیابی کو جو پی ٹی آئی کے ازاد امیدوار تھے انہوں نے ٹریبنل میں چیلنج کر دیا ہے حمزہ شباشیف کی کامیابی کو بھی پی ٹی آئی کے اعزاد میدوار نے ٹریبنل میں چالنج کر دیا ہے مجموعی طور پر ایک تالیس پٹیشن جو ہیں وہ الیکشن ٹریبنل میں دائر کی گئی ہیں ارشان ناظرین جاننے سے پہلے ایک بات جو پروگرام میں رہ گئی جسے میں دوبارہ ایڈ کر رہا ہوں وہ یہ تھی کہ یہ خط انکوائری کمیشن میں دوان شیف اور شیبان شیف کی پلیپی کا کیا معاملہ ہے تو حامد میر صاحب جو جیونیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں موجود تھے شیداد اقبال کے ساتھ اس پروگرام میں حامد میر صاحب نے یہ تجویز دی ہے کہ کیونکہ ماضی میں نواز شیف اور شیبان شیف انی شیف رادران جو ہیں وہ عدلیہ میں جو حساس ادارے ہیں ان کی مداخلت کا الزام لگاتے رہے تو اس کمیشن کو انہیں بھی بلانا چاہیے تو کمیشن جب ان دونوں کو بلائے گا ضرور بلائے میں اس پاس سے بلکل اس کی مخالفت نہیں کروں گا لیکن یہاں کر بھی ہم وہی بات کہہ رہے ہیں کہ ان کو بلا کے ان سے بھی ثبوت مانگا جا کے آپ کے پاس ثبوت کیا تھے تو شریف خاندان نواز شیف شیبان شیف سے ثبوت مانگے جاتے ہیں تو جن جزئے کا خط ہے کہ ان سے بھی کوئی تھوڑے بہت ثبوت مانگنے چاہیے کہ نہیں مانگنے چاہیے اور پھر اس میں حامد میر صاحب کو میرے خیال سے پھر بہت آگے جانا چاہیے تھا صرف نواز شیف اور شیبان شیف کا نام کیوں لےیا اس میں بندیال صاحب کا نام بھی ہونا چاہیے تھا بندیال صاحب کو آنکہ ملاقات کی جلسہ بان میں بندیال صاحب نے اس پر ایکشن کیوں لے لیا کیا یہ ان سے نہیں پوچھا جانا چاہیے تھا ان کے ساتھ اجازال احسن بھی تھے اجازال احسن صاحب سے بھی پوچھیں بھلا آنکہ کہ کیا بات ہوئی تھی وہاں پہ ان جلس کی وہ بھی آنکہ بتائیں اور پھر نواز شیف اور شیبان شیف اتنے ریلیونٹ کیسے ہو گئے سب سے جو سخت الزام ہے وہ تو شاکر صدیقی صاحب نے لگایا تھا تو ہمیں میر صاحب شاکر صدیقی صاحب کا نام بھی لیتے کہ ان کو بلا کے پوچھا جائے ان کے الزامات کی تحقیقات نہیں ہوئی سپریم کورٹ نے اس معاملے کو اپن چھوڑ دیا تو چلے کمیشن اس کو بھی انیویسٹیگیٹ کر لے یہ باتیں ہم میر صاحب نے نہیں کی میرے کام سے یہ ہونی چاہیے جہاں آپ نواز شیف اور شیبان شیف کی تلبی کی بات کر رہے ہیں آپ کو پھر بندیال صاحب کی تلبی کی بات بھی کرنی چاہیے آپ کو پھر اس میں شاکر صدیقی کی تلبی کی بات بھی کرنی چاہیے اور شاکر صدیق نے جن پر الزامات لگائے ان کی تلبی کی بات بھی کرنی چاہیے جنرل فیض حمید جنرل کمر جبیت باجوا اور پھر اور بھی جو ریلیونٹ لوگ ہیں ان کو بھی بولایا جانا چاہیے ابھی عمران خان صاحب جو بات ماضی میں انٹرویو دیتے رہے یہی عدلہ میں مداخلت کے حوالے سے شاکر صدیق کے الزامات کے حوالے سے جو وہ دفاع کرتے رہے کہ شاکر صدیق نے غلط کیا ہے وہ تو جمر کے ساتھ کھڑے پھر عمران خان صاحب کو بھی بولایا جائیں جازے چاہ دیں ناظرین اللہ حافظ